اس کے بعد ایک سوال ہے انہوں نے سوال یہ کیا سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا پیچھے مقتدی کو بھی سنہ اور سورے اور تحیات وغیرہ پڑھنا چاہیے یا خاموش رہ کر سننا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جب بندہ نماز پڑھے گا تو اسے صرف قرات نہیں کرنے ہوتی یعنی صورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی اور صورت نہیں پڑھنی ہوتی باقی سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے اسے تقبیریں کہنی ہیں اسے سنہ پڑھنا ہے اسے رکو کی تصویر پڑھنی ہے سجدے کی تصویر پڑھنی ہے دروش شریف پڑھنا ہے تحیات پڑھنا ہے دعائی معصورات پڑھنا ہے سب کچھ اس کو کہنا ہے اس کے بعد ایک سوال ہے بھائی کروں نے سوال یہ کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب صدقے کے پیسے سے گھر کے باہر بلپ لگوا سکتے ہیں جس سے ہر مسافر کو روشنی ملے اور وہ روشنی بلپ لگوانے والے کے بلپ لکھا ہے بلپ لگوانے والے کے گھر بھی آتی ہو تو اس سے کچھ گناہ تو نہیں پلیز ریپلائی دیکھیں صدقے کے پیسے سے مراد اگر اپنا پیسہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسہ صدقے کے لیے الگ کر رکھا ہے یا آپ بطور صدقے کے نیت کے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی باہر کے بلپ لگا دے جس سے روشنی باہر کے لوگوں کو بھی ملے مسافروں کو اور وہ روشنی آپ کے گھر میں بھی آتی ہیں جب پیسہ آپ کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس پر انشاءاللہ آپ کو پورا بورا سوا ملے گا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی صدقے کی رقم آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں خرچ کر سکتے ہیں اگر اس نے یہ خاص کر دیا کہ آپ کو کسی یتیم کو دینا ہے بیوہ کو دینا ہے یا اس سے کسی بیمار کو دوا جلانی ہے تو پھر اس نے اگر متعین کر دیا اس رقم کو تو پھر آپ کو ویسی ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کو اس نے رقم دی اور ہی کہا ہے کہ آپ جہاں بہتر سمجھیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں اندھیرہ رہتا ہے اور لوگوں کو آنا جانا رہتا ہے جس سے اندھیرے میں تکلیف ہوتی ہے تو اگر میں وہاں بلب لگا دوں گا تو لوگوں کو روشنی ملے گی تو اس نے اس سے آپ بلب لگاتی ہیں تو روشنی جب لوگوں کو پہنچے گی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو جس نے پیسے دی ہیں اس کو سواب ہوگا اور اس میں آپ کو بھی سواب ملے گا نا جائز اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر آپ کو یہ اندھیرہ روشنی گھر میں بھی آتی ہے تو آتی ہے تو آنے دیں کوئی بات نہیں ہے چکے نا